وعلا آلیکا وصحابیکا یا سیدی یا حبیب اللہ سلاة والسلام علیکا یا مقین قلوب المؤمنین وعلا آلیکا وصحابیکا یا سیدی یا رحمتا للعالمین حمد و سلاة کے بعد مقتدر علماء زیشان حاضرین و سامعین مقرم عزیزم محمد شمس اویسی صاحب اور علامہ امیر حمزہ اویسی صاحب کے والد محترم جناب مرحوم و مغفور محمد جہنگیر صاحب اور ان کے برادر اکبر محمد زیشان شاہب کہ عیسیٰ علیہ شواب کے سلسلہ میں مختصر مگر جامع نشست انعقاد بزیر ہے مجھے قبل علامہ صاحب نے خوبصورت بیان فرمایا دیگر علماء تشریف فرمایں استاذ العلماء اللامہ علامہ مصطفی ویسی صاحب زیدہ شرف ہو فاضل محتشم اللامہ شہباز صاحب قادری ویسی زیدہ شرف ہو اور دیگر حضرات بھی تشریف فرمایں اللہ ہم سب کا آنا مرحومین کے حق میں قبول فرمائے ان کے درجات کی بلندی کا سبب بنا ہے یقیناً جانے والے کے لیے یہ عمل بہت حسل افضاء ہوتا ہے قدر تو اسے ہوتی ہے جسے ضرورت ہوتی ہے کہ ضرورت کتنی ہے ہمیں نہیں پتا ہمیں تو سرکار کی زبان سے پتا چلا ہے کہ مرنے والا دوبنے والے کی طرح ہوتا ہے مَلْمَيِّتُ فِي الْقَبْرِ إِلَّا قَالْغَرِيقِ الْمُتَغَوِّسِ اور دوبنے والا بھی وہ جو کہتا ہے مجھے بچا لو فریاد کرتا ہے اور مرنے والا قبر میں اس طرح ہوتا ہے اور جس طرح مرنے والا سہارہ تلاش کرتا ہے فریاد کرتا ہے تو دوبنے والا کیا کرتا ہے کائنات کی سب سے سچی زبان يَنْتَذِرُ دَعْوَةً تَلْلَحَكُ مَنْنِ وَلَا دُعَا قَا انتظار کرتا ہے مِنْ اَبِنْ اَوْ اُمِنْ اَوْ اَخِنْ اَوْ صَدِّقَ باپ کی دعا کا ماں کی دعا کا بھائی کی دعا کا دوست کی دعا کا اللہ اکبر زد کا کوئی علاج نہیں یہ صرف روٹی کے مسئلے ہیں کہ نہیں پہنچتی کیسے پہنچتی ہے یہ ساری لڑائیاں ہیں حضور نے فرما دیا ہے کہ انتظار کرتے ہیں ہر نماز میں دعائے بخشش ہوتی ہے تو پہنچتی نہیں تو رب جعلنی کا کیا مطلب ہے یہ اکل کی کھیڑ نہیں شریعت ہے حضور کی زبان سے فیصلہ ہو چکا ہے اللہ اکبر اگر دعا کا فائدہ نہیں تو جنازہ کس لئے ہے مغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وقبیرنا یہاں تو مرنے کی شرط بھی اٹھا دی گئی ہے بخشش کی دعا تو جو ابھی آئے نہیں ان کے لئے بھی ہے جو زندہ ہیں ان کے لئے بھی ہے مرد و عورت صغیر و قبیر سب کے لئے اللہ اکبر انتظار کرتے ہیں اور پھر یہ انتظر بتا رہا ہے کہ یہاں پر انتظار کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے ایک دو دن کی بات نہیں کھل دسویں یا چیلم کی بات نہیں قیامت تک انتظار ان کا جاری رہے گا انتظار کرتے رہیں گے تو ان کا یہ انتظار اس بات کی دلیل ہے کہ یہ بہت فائدہ مند عمل ہے نفع بخش عمل ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ کسی کو نفع پہنچانا کسی کو فائدہ پہنچانا کسی کے لئے آسانی پیدا کرنا یہ اللہ کو کتنا پسند آپ علامہ صاحب ہیں حافظ صاحب ہیں آپ دنیاوی زندگی میں اگر آپ کسی کے لئے نفع کا سبب بنتے ہیں نفع پہنچاتے ہیں ان کے لئے آسانی پیدا کرتے ہیں وہ کتنا خوش ہوگا تو مرنے والا قبر میں تو انتظار میں ہوتا ہے کہ دعا آئے تو جو دعا کرتے ہیں ان پر کتنے خوش ہوں گے کتنا فائدہ انہیں پہنچتا ہے اور ایک اور بات ہے یہ جو معمولات اہل سنت ہیں اسال سواب کے حوالہ سے نام مختلف ہیں چہلم ہے قل ہے دسم ہے سلانہ ختم پاک ہے گیارویں ہے یہ سب اسال سواب کے نام ہیں حقیقت اسال سواب ہے اب اس بات کی طرف بھی دھیان ہونا شاہیے کہ جب ہم زندہ لوگ فائدہ پہنچاتے ہیں تو مرنے والے جب خوش ہوتے ہیں تو پھر زندوں کو کیا ملتا ہے زندوں کو بھی نواز آجاتا ہے جو اولیاء کی روحیں ہیں وہ توجہ کرتی ہیں اسی لئے اسال سواب ہے اسی لئے عرص ہے اسی لئے یہ گیارویں شریف کا پروگرام ہے کہ حضور غوث عظم رضی اللہ تعالی نو کی توجہات بزرگوں کی توجہات نصیب ہوتی ہیں اور پھر دیکھیں ایک ہوتا ہے اپنے لئے دعا کرنا ایک ہوتا ہے کسی کے لئے دعا کرنا اپنے لئے دعا بھی اللہ بہت پسند کرتا ہے کتنی جگہوں پر قرآن شریف میں یہ ہے کہ تم دعا کرو میں سنوں گا دعا کرو میں قبول کروں گا بلکہ دعا نہ کرنے والے کو متقبر کہا گیا ہے اللہ کی ناپسندیدہ بندے وہ ہیں جو دعا نہیں کرتے تقبر کرتے اچھا اپنے لئے دعا کریں تو اللہ پسند کرتا ہے لیکن اس سے بھی بڑا عمل ہے کہ کسی کے لئے دعا کریں جب بندہ کسی کے لئے دعا کرتا ہے اللہ کی رحمتوں کے دروازے مزید واہ ہو جاتے خوشادہ ہو جاتے کھل جاتے اللہ اکبر آپ دیکھیں نا کہ ہر کوئی اپنے لئے چاہتا ہے کہ بہتری ہو تو جب وہ بندہ کسی کے لئے بہتری کی سوچ رکھے گا تو ایٹومیٹکلی اس کے لئے آسانی اللہ پیدا کر دے گا ایک بزرگو نے بڑی خوبصورت بات لکھی ہے فرمایا جس چیز کی تمہیں تمنا ہو جو تمہیں چاہیے وہ کسی دوسرے کے لئے مانگو اللہ تمہیں دے دے گا کیسا نسخہ ہے کیسا قانون ہے کہ ضرورت خود ہے مانگو دوسرے کے لئے لکھا گیا ہے کہ بزرگو نے یہ فرمایا ہے کہ آپ نے لئے تو ہو سکتا قبول ہو یا نہ ہو آگے خزانہ بنا کے رکھ دیا جائے اللہ کی حکمت ہے لیکن فرمایا کسی کے لئے جب مانگو گے اللہ تمہیں ضرور عطا فرمائے اب ایک اور جہد سے غور کریں اللہ اکبر حضور نے ارشاد فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ فرمایا بے گناہ زبانوں سے بے قصور زبانوں سے دعا کیا کرو ارش کیا گیا کہ حضور یہ کیسے ممکن ہے معصومین تو انبیاء کرام ہیں اللہ کے فرشتے ہیں انسان تو غیر معصوم ہے جو انبیاء کے علاوہ ہے تو کیسے ایسے ہو سکتا ہے فرمایا دوسرے کے لئے دعا کیا کرو دوسروں سے دعا کرائے کرو جو بندہ تمہارے لئے دعا کرتا ہے فرمایا وہ تمہارے لئے بے گناہ ہے اس کی زبان صاف ہے اس کی زبان تمہارے لئے گناہ گار نہیں جب تم کسی کے لئے کرو گے تو اس کے لئے تمہاری زبان تمہاری زبان تو اپنے لئے گناہ گار ہے عجابت کا جوڑا پہنا دیتا اللہ فورا اسے نواز دیتا اللہ فورا اس پہ کرم فرما دیتا اللہ اکبر اور یہ آپ حضرات سارے خوبصورت لوگ بیٹے ہیں سمجھدار بیٹے ہیں یہ ایک ایسا پروگرام ہے جو مرنے والوں کو فائدہ پہنچانے کا پروگرام ہے خدا کی قسم میرا حسن زن کوئی بندہ کھانے کے لئے نہیں آیا نہ کوئی ختم پہ کھانے کے لئے آتا ہے جی ماشاءاللہ آپ لوگوں کے اپنے دسترخان وسیع ہیں گھر میں آج کسی کے پاس کون سا وقت ہے گھر میں فیملی کے چار بندے ہیں تو بچارے مشکل میں ہوتے ہیں یار میں شادی تے جانا تو کس کے پاس آئے میں روٹی کے لئے کوئی نہیں جاتا یہ کھانے کے لئے نہیں آئے بلکہ ان کی نیت بخشوانے کی کھانے کے لئے کوئی نہیں آتا نہ کوئی کھانے کا بھوکہ ہے جی ویسے تو جتنی مرضی باتیں کر دی جائیں الزام ہی لگانا تنقید ہی کرنی سب سے آسان کام ہے تنقید کرنا آج کھانے پیندہ ٹانگ ہے اللہ وقت بتے تو انوہ نہیں دا دیکھو نا کھائے پیئے بندہ ڈھانگ سے کھائے نا فلانے بند نے تو کھانے بھی ٹانگ نہیں لیکن یہ پروگرام ہی کچھ اور ہے یہ فائدہ پہنچانے کی نیت سے لوگ آتے ہیں کہ اللہ ان کی بخشش کر دے اللہ ان کی مغفرت کر دے اللہ ان کا بیڑا پار کر دے آپ دیکھیں کہ یہ کتنا اچھا عمل ہے اور اس کا اتصال ہے سرکار کے دور سے حضور کی سنت سے سرکار کی شریعت کے این متابق اللہ اکبر اور اب اس پر میں مزید دیگر لوگوں کی عملوں کی زبان میں ہے اللہ اکبر آپ کسی کے لیے نفع بخش بنے کسی کے لیے فائدہ مند بنے جتنا ہو سکے جتنا آپ مقلف ہیں جتنا آپ کر سکتے ہیں دیکھو نو سرکار نے مثال فرما رستے سے پتھ اٹھا دے کسی کے لئے فائدہ کی سوچ ہی سوچ نہیں ہے کہ یہ کانٹہ کسی کو چپ جائے گا پتھر کسی کو لگ جائے گا یہ چیز نقصان دیا یہ اس میں دور کر دیتا ہوں نبی پاک نے فرمایا اللہ اس پر اسی وقت رحمتیں نازل کرنا شروع کر دیتا اللہ ایک چھوٹا سا عمل ہے کہ رستے سے پتھر اٹھا دیا ہے کانٹہ دور کر دیا ہے کیا ہے کہ اصل میں اس کی سوچ ہے کہ دوسرے کو نقصان نہ پہنچے اور جس کی سوچ یہ ہو جاتی ہے کہ کسی کو نقصان نہ پہنچے خدا گواہ ہے اللہ اسے ہر نقصان سے محفوظ رکھتا ہے ہر نقصان سے اللہ تعالی اسے بری کر دیتا ہے اور ایک اور بات بھی میں محبت سے ارز کرتا ہوں جو کسی کو نقصان پہنچانے کا ارادہ کرتا ہے وہ اللہ کے ہاں غزب والا ہے مغضوب کسی کو نقصان پہنچانا ہے اس نے اپنے آپ کو پہنچانا ہے کوئی دوسرے کے لئے آفراد لگاتے ہیں یہ وقت ہی کہتے ہیں کہ دوسرے کو لگ رہا ہوتا ہے گاؤں میں ایک بزرگ تھے تو بڑے سادہ طبیعت کے تھے تو دہاتی بحول میں ان کا طریقہ یہ تھا کہ وہ مکھن پیڑے بنا کر تو بزار میں دیا کرتے تھے ایک دکاندار ان سے خرید لیتا اور اس طرح سلسلہ چلتا رہا ایک دن دکاندار نے سوچا یارے میں تولا تھے صحیح نا بابے نے پورا کلو دے پورے ایوی پیڑے کے نہیں وہ مکھن جو گولے ہوتے ہیں ان کو کیا کہتے ہو پیڑے کہتے ہو نا یہ پورے بھی ہیں کہ نہیں اس نے تولا تو ایک بھی کم دوسرا بھی کم تیسرا بھی کم بڑا وات چڑیا سفید پوش بندہ بابا دیاتی ہے حالان دیاتی بندوں سے لوگ توقع کرتے ہیں کہ یہ فرادی نہیں ہوتے جی اب کا تو مسئلہ تولے بڑا وات چڑیا واپس آیا کہنا آج بابی انہوں نہیں چھڑنا گیا سلام علیکم وآلیکم او چھڑ تو داڑی رکھی ہے حملہ جو داڑی پہ ہوتا ہے ہے نا حالان بغیر داڑی کے جو کرے تو اسے تھوڑا گناہ ملتا ہے وہ جو علمہ صاحب سے اسے بھی اتنی ہے جی کہنے لگا کہ نہیں جی کتنے عرصے کا بابا تو فراد لگا رہے کہنے لگا کی ہو گئے یار مہنت پتے کوئی نہیں کون سا فراد کہنے لگا یہ تیرے پیڑے اتنے اتنے کم ہیں اس نے کہو اللہ کے بندے میں نے تیری دکان سے چینی لائی تھی میرے پاس تو بٹی کوئی نہیں وہ چینی جو تُو نے دی میں ایک طرف رکھ کر تو تول کے تجھے دے دیتا ہوں مجھے کیا پتا چینی کم ہے یا زیاد ہے جو چینی تُو نے مجھے دی تھی تول کے اب وہ تول کے پوری ہے کے نہیں میرے پاس تو کوئی وٹی نہیں میں تو غریب آدمی ہوں چینی میں نے سمجھا کہ تُو نے کلو دی ہے تو میں اس کے مطابق کی تول کے دیتا رہا ہوں پھر اس کی آنکھیں کھلی کہ میں نے اس کو ایک کلو کم دی اللہ نے اس نے تو ایک کلو ماشاءاللہ آپ آگے ہیں ایک کلو دی ایک کلو کم دی تو اس کو کتنے کلو واپس آیا نقصان جو کسی کو چاتا ہے چکر دیتا ہے وہ چکر اسے واپس ضرور آتے ہیں کبھی نہ سوچ نہ کہ یہ مجھے میں کسی کو فرار لگا رہا ہوں میں چکر دے رہا ہوں نہ مالک دیکھ رہا ہے کوئی کسی کو چکر نہیں دے سکتا کوئی فرار نہیں لگا سکتا اللہ اکبر یہ دکان دار ہے نا تو ما شاءاللہ پانچوں گلیں تو برابر نہیں ہوتی لیکن کیا ہوتا ہے گاہ کاتا جاتا ہے ماشاءاللہ بیٹھیں بوتل یا چائے نہیں بوتل یا چائے پورا مطمئن کرنگے اچھا سوال لے لیا دکان تو بار ہوگی ان کو اردے گھنٹے واز واپس بی بی آئی ہے اے میں پسند نہیں پکھیں بٹا لینگے وہ جو چائے پلا رہا تھا بوتل پرا رہا تھا بٹھانے کے لیے جسے جگہ نہیں مل رہی تھی اخلاق نہیں تھا یہ کوئی اور مسئلہ تھا اخلاق ہوتا تو بعد بھی اس کا رویہ ٹھیک ہوتا اور یہ جو جملہ ہے خریدہ ہوا مال واپس نہیں ہو سکتا یہ اسلام نہیں پوچھو علماء سے اسلام اس چیز کی بالکل اجازت نہیں دیتا خریدہ ہوا مال واپس نہیں کیوں وجہ بھئی استعمال شدہ مال ہے یا نقص شدہ مال ہے اس پر تو کلام ہو سکتا ہے لیکن ایک خرید کے گئے ہیں دس دن بعد واپس کریں اس کو ہاں کی بنتا ہے واپس کرو ایک بندہ گوہ کا ہے گجرن والے جاتا ہے چونڈے سے گجرن والے جاتا ہے دس دن پہ آپ واپس کرنے کے پبند ہیں لیکن اگر آپ مسلمان ہیں تو اگر آپ نبی پاک کا کلمہ پڑتے ہیں تو آپ پبند ہیں اس چیز کے کہ آپ کو واپس اور پھر میری سرکار نے کیا فرمایا جو کسی کو نقصان سے بچانے کے لیے خریدہ ہوا مال واپس کر لیتا ہے اللہ اسے بخشش کی بشارت دے دیتا اللہ اس پر اتنا کرن کر دیتا ہے اللہ فضل کر دیتا ہے تو دوسروں کے لیے نفع کا ذہن رکھو فائدے کا ذہن رکھو جتنا پہنچا سکتے ہو جتنا بھی کوشش کر سکتے ہو کسی کے لیے نفع کا سبب بنو تو جب تم نفع والا ذہن رکھو گے اللہ آپ کو نقصان سے بجائے اگر وقتی کوئی امتحان آ بھی جاتا ہے تو اسے یہ سمجھیں کہ میں تھے چنگا کتا تھے انہیں تھے میرے نماز آج ایک اور بہت جملہ مشہور ہے میں تھے کسے نل مارا نہیں کتا میرے نل جنگا نہیں ہو بھئی تو نے اگر کسی کے ساتھ نہیں کیا تو کسی کے لیے کیوں کرتا ہے تو اللہ کے لیے کار تُو نے عجر ان سے لینا ہے اگر رشتے دار سے بھی اچھا سلو کرنا ہے تو رشتے دار سے امید نہ رکھ بندے سے امید رکھنے والے ہمیشہ خالی رہتے ہیں امیدیں ان کی برتی ہیں جن کی نظر خدا پہ ہوتی ہے بندو پہ نظر نہ رکھو کہ میں اس کو راضی کروں گا یہ تو راضی ہوتے ہی نہیں یہ کبھی راضی نہیں ہوتے راضی اسے کرو اور برتاؤ ان سے اچھا کرو کہ میرا مالک ان سے راضی ہے یعنی میں ان سے اچھا کروں گا تو مالک راضی ہوگا اولاد بری بھی ہو نا اولاد کے ساتھ آپ اچھا برتاؤ کریں کسی کی اولاد ہے اس کے پیار کی وجہ سے آپ اچھا برتاؤ کرتے ہیں بشک اولاد اس کا جو ثبوت ہے وہ دیتی ہے اچھا ثبوت نہیں دیتی آپ سے اچھا سلوک نہیں کرتی اولاد ہے اللہ اکبر لیکن وہ آپ سے اچھا سلوک بے شک نہ کرے لیکن جس کی اولاد ہے وہ خوش ہوگا آپ پہ وہ ضرور خوش ہوگا کہ یار میری اولاد نہ لیتے چنگ رب کی مخلوق کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں مخلوق سے توقع نہ رکھیں مخلوق کسی کو کیا دے سے کون دیتا ہے دینے کو تم ہو چاہیے ہے نا آپ توقع نہ رکھیں توقع رکھیں اپنے مالک کی طرف جو سب کو دیتا ہے تو انشاءاللہ تمہیں بھی محروم نہیں رکھے گا تم پہ بھی کرم اور فضل کے دروازے کھول کے رکھے گا تو ہوتی ہے اور وہ بھی انہیں جو دنیا سے چلے گئے ہیں اور جو چلے گئے ہیں ان کے لئے سب سے مشکل آگے قبر کی مشکل ہے اور ان کے لئے جب نیکی پہنچتی ہے دعا پہنچتی ہے تو آپ کو کیا پتا کہ وہ کتنے خوش ہوتے ہیں ہاں حضرت مولا علی شیر اللہ اکبر کہ مرنے کے بعد جو سلسلہ ہے فرمایا اس پر کتنا آپ کو یقین ہے فرمایا مجھے اتنی یقین ہے جتنا میں نے مر کے دیکھا ہے فرمایا ایک مرتبہ نہیں تین مرتبہ مر کے میں نے دیکھا مجھے یہ سو فیصد یقین ہے کہ حضرت کی سمجھ نہیں آئی آپ تو ہوئے نہیں لیکن آپ کو یقین کیسے ہے فرمایا مجھے اپنی آنکھوں پر اتنا یقین نہیں جتنی نبی کی زبان پر یقین ہے جتنا حضور کی زبان پر مجھے اعتماد ہے مجھے اس سے زیادہ اللہ کرتا ہے تو جب ہم اسے نفع پہنچاتے ہیں وہ کتنا خوش ہوتا ہوگا اللہ اکبر اللہ شان یہ وہ کرنسی آپ لوگ اکٹھی کر رہے ہیں خدا کی قسم جس کا ریٹ اگلے جہان میں لگے گا اس کا ریٹ ابھی نہ توقع کریں کہ ابھی ریٹ مل جائے گا اس کا ریٹ یہ جہان ہی نہیں یہ جو آپ مسجد میں بیٹھے نماز پڑھتے سجدہ کرتے کسی سے بلا کرتے کسی کو نیکی کسی سے کر دیتے ہیں اس کا ریٹ دنیا میں لے ہی نہ یہ کرنسی ایسی ہے اس کا ریٹ قبر میں پتا چلے گا اگلے جہان میں پتا چلے گا کو بھی فائدہ پہنچانا ہے وہ بندہ گاٹے میں نہیں رہتا اہل سنت کا یہ سارے کا معمول ہے ہی دوسرے کے فائدے کے لئے معمولات اہل سنت میں دیکھیں اللہ اکبر دوسرے کے فائدے کے لئے اور ایک بات ضرور ذہن میں رکھے میں اکثر سنگیوں سے یہ بات ضرور ارز کرتا ہوں کہ جب آپ کسی کو فائدہ پہنچاتے ہے تو آپ کے قلب میں اللہ ایک دولت ڈالتا ہے جسے سکون کہتے ہیں میں اکثر کہتا ہوں آرام اور ہے سکون اور ہے آرام اور سکون میں فرق ہے آرام اختیاری ہے یہ ایک صوفہ ہے آرام دے ہے لیکن ضرور ہی نہیں سکون دے بھی ہو خلین ہے آرام دے ہے لیکن سکون دے ہو سکتا آپ کا بیڈ پانچ لاکھ کا اپنے بیڈ بنایا بیڈ روم بنایا ہے ہر قسم کی سہولت اس میں دی ہے گرم تھنڈا ہر موسم کے اعتبار سے سہولت اس کمرے میں موجود ہے آرام دو تو ہے لیکن ہو سکتا سکون دے رات کو نیدی نہ پڑے دس لاکھ کا بیڈ تو لے آئیں گے اور بڑا آرام دے بیٹ ہوگا لیکن نید سکون اب دیکھیں ایک گاڑی ہے کروڑ روپے کی گاڑی ہے ہر اپشن اس میں موجود ہے آرام دے لیکن ضروری نہیں کہ جتنے وڈیاں گڑی ہیں لوگ بین دیں بڑے سکون ہیں چاہ تو اکثر کہتا ہوں باہر پگا تے اندر اگا باہر پگا اندر اگا اللہ اکبر سکون کوئی اور چیز ہے میں ایک مثال دیتا ہوتا ہوں کہ یہ دیکھیں ایک مقام ہے ایک گھر ہے مقام انٹوں سے بنتا ہے انٹیں مٹیریل سے مقام بنتا ہے لیکن گھر اخلاق سے بنتا ہے گھر عدب سے بنتا ہے گھر اخلاق کی تقاضوں کو پورے کرنے سے بنتا ہے آج مقام تو بہت ہیں گھر بڑے تھوڑے ہیں دیکھو گے تو مقام ہی مقام ہیں کوٹھی یں کوٹھی ہیں لیکن گھر بڑے تھوڑے ہیں کہ جن کے بچے بادب ہیں جن میں حیاء ہے اسلامی سوچ ہے احترام ہے بڑوں کی آنر ہے وہ گھر ہے ویسے سارے مقام ہی اسی طرح آرام اور سکون میں فرق ہے آرام آپ پیسے سے لے سکتے ہیں آرٹی فیشل آپ آرام حاصل کر سکتے ہیں بہت کچھ حاصل کر سکتے ہیں پیسے سے لیکن سکون اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہوا سکون اور چیز ہے سادہ لفظوں میں میں اگر سمجھانا چاہوں تو یوں سمجھاؤں گا کہ آپ خود کھاتے ہیں یہ آپ کو آرام دے ہے خود کھائیں تو یہ آرام ہے ایک ہی جملہ ارز کروں گا اگر خود کھاتے ہیں تو آرام ہے اور وہ کسی کو کھلاتے ہیں تو سکون آپ کسی کو کھلا دیں ہمارے ایک بزرگ تھے ایلام صاحب بہت خوبصورت بات کرتے تھے فرمایا جیڑا خود کھادا ہے وہ بو جیڑا دوسرے نے کھلایا خشبو کی جیڑا خود کھادا ہے بو تو دوسرے نے کھادا ہے خشبو زمانے تک خشبو رہنی بندہ چنگا سی بندہ ٹھیک سی بندہ اچھا سی زمانے تک خود کھا لیا بو بن گئی اور دوسرے کو دے دیا ہے نفع مند بنو نفع بخش بنو اور اگر کسی کے لئے نفع آپ دیکھیں نا کونے پہ لوگ کھڑے ہو کے کونے سے کہہ رہے ہیں یار آج کل تیرے اوپر رونک کوئی نہیں اس نے کا رونک تب تھی جب میں دوسروں کو دیتا تھا جب دوسروں کو میں دیتا تھا تو میرے اوپر رونک تھی چہل پہل تھی دور دراست لوگ آتے تھے مجھ سے فائدہ لینے کے لیے مجھ سے فیض لینے کے لیے اور جب سے میں نے دینا بند کیا ہے پیچھے سے رہیں آپ تو زمیندار لوگ ہیں دیاتی لوگ ہیں اسے سادھی مثال کون سی ہو سکتی ہے کون کھو وان دیان دی تی رشتے مل دی اگر کھو کو وان نہیں تو آہستہ آہستہ پانی گندہ ہو جائے گا جالے پڑ جائیں گے ذائقہ خراب ہو جائے گا اور جب نکالتے ہوگے پانی تھنڈا میٹھا ستھرا تیب تاہر اور پیچھے سے اور اللہ سوتے کھولے گا کوئے نہ کہا جب تک میں دیتا رہا اللہ مجھے دیتا رہا میرے اوپر رونکیں لگی رہیں اور جب سے میں نے دی نہ بند کیا ہاں جی اور شکر کرو کوئے نہ کہا شکر کرو شکر کرو کہ تمہارے پاس لینے کے لیے کوئی آتا ہے اگر لینے کے لیے کوئی نہ آئے تو تُو کس کو دے اپنا رزق تیرے دروازے پہ آکے لیتا ہے اگر تجھے پہنچانا پڑتا شکر کر رحمان کا گر آئے مہمان پر شکر کر رحمان کا گر آئے مہمان پر رزق اپنا کھاتا ہے تیرے دسترخان پر کسی کے لیے فائدہ مند بنو فائدہ بخش بنو اور آسانیاں پیدا کرو اللہ آپ کے لیے بہت کچھ آسان کر دے گا اللہ مرحوم ان کی بخشش و مغفرت فرمائے اور انہیں جنت الفردوس میں عالی مقام عطا فرمائے حضور کی شفاعت قبر نصیب فرمائے آپ کے چہرے آپ کی چمک آپ کی خشبو تو یہ چاہتی ہے مجھے میں دیکھ رہا ہوں کہ بات چلتی رہے لیکن مجبوری یہ ہے کہ ظہر کے متصل اگو کی میں بہت بڑی کنفرنس میں ہم نے ٹائم ہو اکبر تو اسی پر اکتفا کرتے ہوئے آج امیر حمزہ صاحب شمع صاحب کے والد صاحب کے لئے دعا کریں جوان سال تھے اللہ بخشش کر دے اور آپ جتنے آئے ہیں مجھے بڑی خوش ہوئی اچھا محول ہے آپ کا اور خوبصورت لوگ آپ لیں لیکن یہ ختم اتنا ضروری نہیں جتنی زہر ضروری جتنی فجر ضروری میں اب ہاتھ نہیں کڑے کراتا لیکن اپنے ضمیر پہ دستک دیں کہ یہ ختم ضروری تھا یا فجر صرف اپنے ضمیر سے پوچھنا کسی اور سے نہیں پوچھنا نہ علامہ شہباز قادری صاحب سے پوچھنا چھوڑنے سے آئے ہیں نہ نہ ان کے جو ہم نام شہباز صاحب ہیں اللہ ان سے پوچھنا کسی سے علامہ سے نہ پوچھو اندر سے پوچھو کہ یار تینے پیٹے چھاڑے تھے تو ختم تی آئے ہیں ملے دی مزید تی کیوں نہیں گیا صبح کیوں نہیں گیا فجر ٹیم کیوں نہیں اٹھا اوہ خالق اوہ مال جانا ہی اوہ رب نو راضی کر لے بندیا جن نے پڑدا پانا کسی نہیں ایتھے رہنا سب دور ٹھکانا کسی نہیں ایتھے رہنا سب دور ٹھکانا جسم کپنجرہ رو اک پنچی پچھینے اڑ جانا تھوڑا سا وقت اللہ اکبر امام حسن بسری سے پوچھا یہ مردہ زندہ ہو جائے گا نوجوان سے پوچھا یہ میت کو دفنا رہے تھے مردہ زندہ ہو جائے گا عرض کی حضور قانون تو یہ یا نہیں زندہ ہوگا قدرت کسی وقت بھی کر سکتی فرما اگر زندہ ہو گیا تو کیا کرے گا عرض کی حضور پھر تو اللہ تو بھی کرے گا مسجد سے نہیں نکلے گا فرما اب اسے موقع ملے گا عرض کی حضور نہیں فرما میرے اور تیرے پاس ابھی موقع ہے ہمارے پاس موقع ہے کہ ہم رجوع اللہ کریں اللہ کی طرف تباہ کریں اپنے ماں باپ کا عدب کرو جن کے زندہ ہیں خدا کی قسم سب سے خوش نصیب اللہ اکبر لیکن انسان ہے نا اس کو قدر ہوتی ہے جانے کے بعد اللہ اکبر جللہ شان جتنے بندے جنازے میں منارے پاکستان آئے تھے زندگی میں ساتھ دے دے تھے ہاں عجیب فطرت ہے نا انسان کی زندوں کو رولاتا ہے مروں کو روتا ہے زندوں کو رولاتا ہے مروں کو زندوں کو نہ رولاؤ واس اتنا کام کر لو جو زندہ علماء ان کی قدر کرو مہ باپ کی قدر کرو کال ڈاکٹر جلالی صاحب اللہ انہیں زندگی دے پر جانا تو ہے اوہ بڑے چنگز ان کی درد ہے اب کیا مسئلہ ہے کسی چینل نے نام تک نہیں لیا خادم رضی صاحب کو بڑی مشکل سے بلیک اوٹ کیا ہوا تھا ان پندرہ پندرہ مند تب سر کر دیں جی ان کو نوے بابا جی آگے لے وہ تو عمر ہو گئے ہیں اللہ نے ان کو عزتیں دے دی ہیں جو نبی پاک کی عزت پہ پہرہ دیتا ہے نبی پاک نے دکھا دیا ہے اس کو دنیا میں بھی عزتیں دیں گے قبر میں بھی عزت دیں گے اس جہان میں بھی عزت ہیں اگلے جہان میں لیکن جو زندہ لوگ ہیں علماء بھی ہیں ان کی قدر کرو اپنے امام مسجد کی ضرور قدر کرو آپ کے امام مسجد اگر دین پڑھے ہیں آپ دین کی سوچ پیر جتنا رتبہ رکھتے جی میں کسی وجہ سے کہہ رہا ہوں پیر و مرشد جتنا رتبہ رکھتے آپ کے امام مسجد جن کے پیچھے آپ پانچ وقت پیچھے امام کے کہتے اور پیچھے پیر نیا جی بہت اس لئے اللہ آپ کو برکتیں دے یقینا اب میں مختصد دعا کر دیتا ہوں اور اس کے بعد بسی اللہ علیہ وسلم قل اعوذ بعب الناس ملک الناس الہ الناس من شرد الوسواس الخناس الَّذِي يُوَسْوَسُ فِي صُدود الناس مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ ایک مرتبہ سوا فادیہ تیر مرتبہ سوا دیخلاص اول آخر دوشی پار گیا تھا سب کی ملک اللہ ابھی مختصر دعا نے آپ سب سے اجازت لیا کہ فوراں جماعت کرا دے ہم سارے ہم سب شامل ہو جائیں فوراں انشاءاللہ سنتے پڑھ کے جماعت ہو جائے گی الحمد الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرشلین اللہ جو قلام شریف پڑھا تو اس سے بھی واقف ہے جس نے پڑھا تو اس سے بھی واقف ہے اللہ قبول فرمالے حضور کا صدقہ قبول فرمالے اس کا سواب جملہ نبیین صدقین شہدہ صالحین اولیاء علماء عرافہ صلحہ شہدہ مومنین مومنات مسلمین مسلمات یا اللہ پاک حضور کی جمعی نثبتوں کے بارکام ہے بالخصوص بالخصوص جہنگید صاحب محمد زیشان صاحب اور اس خاندان کی جترے متعلق ان صاحب ایمان پر دفع فرماتے ہیں اللہ سب کی ارواقوں پر اشکتے اللہ ان کی بخشش فرماتے ہیں ان کی مغفرت فرماتے ہیں انہیں جنت الفدوس میں اللہ مقام حضور کی شفاعت قبر آتا فرماتے ہیں سرکار کے صدقے سے اللہ ان کی آخرت آسان فرماتے ہیں ہم اتنے دور دراز سے آئے لوگ تشریف فرما ہوئے یہی عارضو ہے ان کی بخشش ہو جائے ان کی مغفرت ہو جائے یا اللہ یہی تمنا ان کی قبر روشن ہو جائے اللہ تو فضل فرمانے والا ہے ان کے لئے آسانیاں پیدا فرما دے جتنے لوگ یہاں سے بھی آئے ہیں اللہ سب کی جھولیاں بھر دے سب کو خیر کثیر دے دے سب کے گھروں میں سکون دے دے علماء تشریف فرما ہوئے دیگر حضرات تشریف فرما ہوئے اللہ سب کی حاضر کو قبول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد علیہ صفحیں فوراً بنا لیں اذان جلدی جلدی پڑھ دیں